کرناٹک کی معروف تنظیم صدا اتحاد کے لئے نئے صدر کا انتخاب عمل میں آیا ہے بینگلورو کے معروف عالم دین مفتی شویب اللہ کو مذکورہ تنظیم کا صدر منتخب کیا گیا ہے تنظیم کے جنرل باڈی میٹنگ میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے صدا اتحاد ایک ایسی تنظیم ہے جو مختلف مذہب اور عقائد کے ماننے والوں کو ساتھ لے کر چلتی ہے اور ملک میں بھائی چارہ اور قومی ایک جہتی کو بڑھاوے کے لئے کام کرتی ہے آپ سب حضرات نے مجھ بے بیزاد کو قلیل العلم قلیل العمل کو ایک بہت بڑا عہدہ سوم کر میرے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آیت کی ہے اگرچہ میں نہیں سمجھتا کہ میں اس کا مستحق تھا یا میں اس کے لائق تھا میں ایک کونے میں بیٹھ کر کچھ کام کر لیتا ہوں لیکن ہمارے مجاہد علی بابا صاحب نے آج سے نہیں بلکہ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے دو ڈھائی سال کے عرصے کے اس طویل عرصے میں متعدد بار اس سلسلے میں ملاقاتیں کی اور مجھے اس سلسلے میں وہ دعوت دیتے رہے اور آپ سب حضرات کے اعتماد نے مجھ کو مجبور کر دیا کہ میں ناقابل ہونے کے باوجود نالائق ہونے کے باوجود اتنا بڑا ذمہ دارانہ اہدہ قبول کر لوں صرف اس بنیاد پر کہ آپ حضرات کا اعتماد ہیں اور آپ حضرات میرے ساتھ تعاون کا برابر سلسلہ اپنا جاری رکھیں گے اور بے بضاعت اس حقیر کو فقیر کو آگے بڑھنے میں آپ میری مدد کریں گے اور آپ کے دوش پر اور آپ کی محنتوں پر اور آپ کے آگے بڑھانے پر میں شاید آگے بڑھتے ہوئے کچھ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر سکوں گا اس خیال سے میں نے اس کو قبول کر لیا ہے صدا اتحاد اپنی خدمات انجام دیتا آ رہا ہے اور ملت کے تمام طبقوں کو ایک پلیٹ فارم پر جوڑنے کا کام انجام دیتا آ رہا ہے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب زلجلال نے جتنا ہو سکے اس میں کامیابی عطا فرمایا ہے اس وقت صدا اتحاد کے نوم منتخب صدر حضرت مولانا مفتی شیب اللہ خان صاحب مفتاہی دامت برکاتہم کو متفق رائے سے تیہ کر کے آپ کی عزت افضائی فرمائی گئی ہے اور آپ کے حق میں دعائیں کی گئی ہیں اور آپ کے تعاون کا بھرپور یہاں پر اعلان بھی کیا گیا ہے اور تعاید کا اعلان کیا گیا ہے چونکہ جیسا آپ نے فرمایا کہ اس وقت بہت سارے مسائل ہیں ہمارے شہر میں بھی ہیں ہماری ریاست میں بھی ہیں اور پورے ملک میں بھی ہیں اگر ہم سب مل کر ان مسائل کا سامنا کرتے ہیں اور ان کو حل کرنے کی فکر کرتے ہیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کچھ اچھی تجویز سامنے آئے گی اور اس کا ایک اچھا حل سامنے آئے گا اور تمام آخائد کے لوگ اس کی ذمہ دار ہیں انشاءاللہ تعالی اسے آگے لے کر کے جائیں گے بس یہ میری اور ایک تمہارے سب لوگوں سے گزارش ہے کہ جو ڈر خوف ہم نے صدایت تحت والوں نے ابھی ابھی دیکھا ہے کہ علماء کے اندر جو موجود ہے اسے کسی بھی طرح سے ان کا ڈر خوف نکلے اور جو جو ذمہ دار ہیں مساجد کے ان سے بھی گزارش کریں کہ علماء کے اوپر دباؤ زیادہ نہ ڈالیں ابھی حضرت آپ اس طرح سے بولیے آپ اس طرح سے چلیے آپ اس طرح سے ٹھہریے یہ جو علماء کو بولتے ہیں جو ہمارے ذمہ دارانے بس اس سے بچے رہے ہیں تاکہ علماء کا ایک مخام ہوتا ہے بس یہ جو ہم نے جو ڈی جی ہڑلی کی جی ہڑلی کا جو معینہ کرا اس کے اندر ہمیں علم ملا ہے کہ ایک ذمہ دار علم عالم ہوتے ہوئے بھی ذمہ داروں کے اندر دبا ہوا ہے وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں بول پاتا اب اسی طرح سارے شہر میں بھی ہوگا تو میں علماء سے بھی یہ تمہارے ذریعے خاص کر اس پیغام کو پہنچائیے اب اس کے بعد جو بھی علماء کو پریشانی ہوگی حضرت والا کی بارگاہ میں آرز کریں صدایت دیات ان کے ساتھ میں موجود ہے ہر علم کے ساتھ الحمدللہ صدایت دا جو تنظیم ہے ایک دس سال پرانی آرگنیزیشن ہے اور مولانا شمشللق حضرت صاحب کے انتخال کے بعد جو صدر کا ایک پوزیشن تھا صدایت دیات کا خالی تھا تو بہت سارے ہم لوگ آپس میں ڈسکشنز کرنے کے بعد حضرت مفتی مولانا شویبولا خان مفتحی صاحب کو ہم لوگوں نے صدایت دیات کے صدر الیک کیے ہیں آج ہماری میٹنگ میں اور ہم امید رکھتے ہیں کہ صدایت دیات کا کام بڑے زور و شور سے ہوگا انشاءاللہ حضرت کے نامنتخب صدر حضرت اللہ مولانا مفتی شویبولا صاحب ہوئے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ حضرت کی صدارت میں جو کام دس سالوں سے چل رہا ہے اب وہ بہتر طریقے سے چلے گا اس سے پہلے بھی بڑے بڑے علماء اکرام نے اس کی صدارت قبول کی ہے اور انہوں نے اپنے اپنے طریقے سے بڑے اچھے طریقے سے کام کیا ہے اب حضرت کو صدار منتخب کیا گیا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ حضرت بہتر طریقے سے خدمات کو انجام دیں گے